یہ ہے وقت میڈیا پیش خدمت ہے ہندوستان کی راجدھانی دہلی کے غالب انسٹیٹیوٹ میں روزنامہ رابطہ ٹائمز کے زیر اعتمام ایک شام ساہل کے نام عالمی مشاعرے کا ویڈیو ساہر لدیانوی ہندوستان کے مشہور شاعر اور گیتکار تھے اس مشاعرے کے سپانسر رہے انترش انڈیا گروپ جی ہاں انترش انڈیا گروپ ریال اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک معروف نام ہے اس کے سی ام ڈی ہے جناب راکیش یادو صاحب اس مشاعرے کے مہمانے خصوصی رہے نیپال ہائی کورٹ کے جسٹس جناب ڈاکٹر صلاح الدین اکتر صدیقی صاحب اس مشاعرے کی صدارت کے فرائز انجام دیئے جناب خرشید احمد سید صاحب نے جو چیئرمین ہے اقلیتی شعبہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں استاد شایر جناب سکندر آقل صاحب کا جن کی دعوت پہ ہماری ٹیم نے یہ مشاعرہ کور کیا اس مشاعرے میں اردو پریس کلپ انٹرنیشنل کی طرف سے جناب تارک فیضی صاحب اور محترمہ ریکھا گپتہ صاحبہ نے بیرونی ملک کے شورہ اکرام کو شال پیش کر کے ان کا اعزاز کیا اور اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے عالمی سہارا نیوز چینل کے انکر مشہور و معروف نازم مشاعرہ اور شاعر جناب موین شداب صاحب نے آئیے دیکھتے ہیں اب اس مشاعرے کا ویڈیو میزبان ہیں لیکن آپ اجازت دیں تو میں چند شیئر پیش کر دوں میرا نام موین شاداب ہے بس یہی میرا تارروف ہے چند متفرک شیئر پیش کرتا ہوں اس مطلعے سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں تازہ مطلع کچھ دوستوں کے لئے ارز کرتا ہوں کہ اداسیوں کا ہم اپنی سبب بتائیں گے کہ اداسیوں کا اداسیوں کا ہم اپنی سبب بتائیں گے ذرا ہسی تو رکے تیری تب بتائیں گے کہ اداسیوں کا اور شکریہ اور شکریہ کہ اداسیوں کا ہم اپنی سبب بتائیں گے ذرا ہسی تو رکے تیری تب بتائیں گے ذرا ہسی تو رکے تیری تب بتائیں گے ایک مطلعہ اور پڑھتا ہوں ارز کرتا ہوں نایہ بھائی شنے سیر بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ مدتوں اس نے ہمیں پہلے ترازو میں رکھا کہ مدتوں اس نے ہمیں پہلے ترازو میں رکھا اور تب جا کر کہیں پھر اپنے بازو میں رکھا مدتوں مدتوں اس نے ہمیں پہلے ترازو میں رکھا اور تب جا کر کہیں پھر اپنے بازو میں رکھا اور تب جا کر کہیں پھر اپنے بازوں میں رکھا ایک مطلع اور ایک شعر پیش کرتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ اداز جھیلوں میں مہتاب ڈال دیتا ہے اداز جھیلوں میں مہتاب ڈال دیتا ہے وہ میری آنکھوں میں کچھ خواب ڈال دیتا ہے اداز جھیلوں میں مہتاب ڈال دیتا ہے وہ میری آنکھوں میں کچھ خواب ڈال دیتا ہے اور ایک شعر غزل کا پڑھتا ہوں ہمارے مشاعروں میں تو بلکل براہ راج شاعری ہونے لگی ہے جو بھی حالات بنتے ہیں اس کے خلاف غزل کا شاعر اعتجاد درج کراتا ہے پوری صورتحال پوری دنیا میں برسغیر میں ہندوستان میں شیر پڑھتا ہوں حضرات عرض کرتا ہوں کہ اداس جھیلوں میں میتاب ڈال دیتا ہے وہ میری آنکھوں میں کچھ خواب ڈال دیتا ہے اور کہتا ہوں کہ یہ کس کی سانسوں کو خوشبو گرہ گزرتی ہے کہ یہ کس کی سانسوں کو خوشبو گرہ گزرتی ہے یہ کون گملوں میں تیزاب ڈال دیتا ہے کہ یہ کس کی سانسوں کو یہ کس کی سانسوں کو بہت شکریہ دوستو یہ کس کی سانسوں کو خوشبو گرہ گزرتی ہے یہ کون گملوں میں تیزاب ڈال دیتا ہے یہ کون گملوں میں تیزاب ڈال دیتا ہے یہ کس کی سانسوں کو خوشبو گرہاں گزرتی ہے یہ کون گملوں میں تضاب ڈال دیتا ہے ایک مطلع شعر اور پڑتا ہوں ارض کرتا ہوں کہ تمہاری تال رکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے تمہاری تال رکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے اور یہ شیر خاص طور سے پڑھتا ہوں دوستو سبھی لوگوں کو اس میں شامل ہونا پڑے گا جو چند شیر ادھر کچھ سلیم شیرازی صاحب تشریف لارے ہیں ہمارے عید کے ممتاز شہر آگے تشریف رکھیں سلیم بھائی ادھر ادھر آجائی ایک شیروانی ادھر بھی ہے ادھر آئیے ہمارے محترم بیٹھیں عرض کرتا ہوں سلیم شیرازی صاحب کا استقبال تمہاری تال لکتی ہے استاد کو نئے شیر سنا دیئے میں نے آج کہ تمہاری تال لکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے اور شیر پڑھتا ہوں دوستو خاص طور سے حفاظت کیجئے گا عرض کرتا ہوں کہ کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے توجہ جاتا ہوں کہ کوئی تظلیل کرتا ہے یہ تحقیق کر رہے تھے یہاں تظلیل نہیں عرض کرتا ہوں کہ تمہاری ساس رکتی ہے تمہاری تال لکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے مگر ایک فائدہ بھی ہے تکبر ٹوٹ جاتا ہے کوئی تظلیل کرتا ہے کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے مگر ایک فائدہ بھی ہے تکبر ٹوٹ جاتا ہے مگر ایک فائدہ بھی ہے تکبر ٹوٹ جاتا ہے ایک چھوٹی سی غزل کے چارپانچ شیر پڑھ کے اجازت چاہوں گا عرض کرتا ہوں کہ صبحوں کا ہے نہ کچھ بھیتری سروپ کا ہے کہ صبحوں کا ہے نہ کچھ بھیتری سروپ کا ہے یہاں جو قصہ ہے باہر کے رنگ روپ کا ہے کہ صبحوں کا ہے نہ کچھ بہتری سروپ کا ہے یہاں جو قصہ ہے باہر کے رنگ روپ کا ہے اور شیر پڑھتا ہوں غزل کا شیر کسی کی نظر نہیں کر رہا آپ کا دل چاہے اس کی نظر کر دیں شیر پڑھتا ہوں دوستو عرض کرتا ہوں کہ یہاں جو قصہ ہے باہر کے رنگ روپ کا ہے کہ تم اس کی آنکھوں کی سرحد سے دور ہی رہنا خافی کی ودا چاہوں گا ارز کرتا ہوں کہ تم اس کی آنکھوں کی سرحد سے دور ہی رہنا خیال لکھنا علاقہ یہ کام روپ کا ہے کہ تم اس کی آنکھوں کی سرحد سے دور ہی رہنا تم اس کی آنکھوں کی سرحد سے دور ہی رہنا خیال لکھنا علاقہ یہ کام روپ کا ہے خیال لکھنا علاقہ یہ کام روپ کا ہے اور یہ شیر پڑھتا ہوں کہ مغالطے میں نہ رہیے کا کم نگاہی کے مغالطے میں نہ رہیے گا کم نگاہی کے ہمارا چشمہ نظر کا نہیں ہے دھوپ کا ہے مغالطے میں نہ رہیے گا کم نگاہی کے ہمارا چشمہ نظر کا نہیں ہے دھوپ کا ہے اور ایک شیر بناتا ہوں سا آپ غور کریں گے ایک لفظ آئے گا بہت سے لوگ سمجھ لیں گے جو نہیں سمجھیں گے تو میں کچھ نہیں کر سکتا بہرحال ایک مضمون میں نے غزل میں باندھنی کوشش کی ہے پیش کرتا ہوں دوستو علاقائی لفظیں کاراہا ہے پیش کرتا ہوں کہ مغالطے میں نہ رہیے گا کم نگاہی کہ ہمارا چشمہ نظر کا نہیں ہے دھوپ کا ہے اور پھٹکنے والی کے ہاتھوں کی داد بھی دیجئے پھٹکنے والی کے ہاتھوں کی داد بھی دیجئے یہ مس سمجھئے کہ سارا کمال سوپ کا ہے پھٹکنے والی کے ہاتھوں کی داد بھی دیجئے پھٹکنے والی کے ہاتھوں کی داد بھی دیجئے یہ مس سمجھئے کہ سارا کمال سوپ کا ہے یہ مس سمجھئے کہ سارا کمال سوپ کا ہے آخر میں ایک شیر کی فرمائش آگئی ہے ایک شیر پڑھ دیتا ہوں اس کا عرض کرتا ہوں کہ غزل کے پھولوں پہ اس بار تازگی کم ہے غزل کے پھولوں پہ اس بار تازگی کم ہے میرے خیال سے آنکھوں میں کچھ نمی کم ہے میرے خیال سے آنکھوں میں کچھ نمی کم ہے اور شیر یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے مطلق آتا بلکہ پوری غزل کہی تھی غزل بھول گیا اس شیر کے بعد کچھ بھی یاد نہیں رہا شیر پیش کرتا ہوں کہ میرے خیال سے آنکھوں میں کچھ نمی کم ہے کہ کسی کے ساتھ گزارا ہوا ایک لمحہ اگر میں سوچنے بیٹھوں تو زندگی کم ہے کسی کے ساتھ گزارا ہوا ایک لمحہ کسی کے ساتھ گزارا ہوا ایک لمحہ اگر میں سوچنے بیٹھوں تو زندگی کم ہے اگر میں سوچنے بیٹھوں تو زندگی کم ہے آج اتفاق سے ہماری اہلیہ یہاں تشریف فرما ہیں بڑا دلچسپ واقع ہوئی کہنے لگی مجھ سے ایک دن کہ صاحب ہمارے اوپر شاعریہ آپ نہیں کرتے میں نے کہا ساری شاعریہ میں نے تمہارے اوپر لکھی ہے تو انہوں نے مجھے ایک شیر یاد دلایا کہ پھر یہ کس کے لیے لکھا ہے وہ شیر یہ تھا کہ گم اگر سوئی بھی ہو جائے تو دل دکھتا ہے اور ہم نے تو محبت میں تجھے کھویا تھا تو یہاں میں فس گیا تھا بتا نہیں پایا لیکن آج سب میں نے ان کے صاحب نے سنایا ہے آئیو دوستو بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ناچی شاعری کی افارت کی یہ مشاعرہ وقت میڈیا روکی ٹاک میڈیا کی ٹیم کور کر رہی ہے اس مشاعرے کو آج سے پندر دن بعد آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں مشاعرہ live.com شفیق خان صاحب یہ انہوں نے اس لیے بھیجی ہے ہم ان کا شکریہ گزار ہیں یہ مشاعرہ ریکارڈ کر رہے ہیں یوٹیوب پر آجائے آئیے حضرات جس طرح میں نے ارز کیا تھا کہ اب ہمارے پہترم میں پلدو پل کا شاعر ہوں پلدو پل میری کہانی ہے جی ہاں دوستو یہ لائنیں تھیں ساہر لدھیانوی صاحب کی بولی وڈ کی دنیا کے مشہور گیتکار رہے شاعر رہے انہیں کو یاد کیا گیا تھا اس مشاعرے میں جی ہاں دیلی میں وہ اس مشاعرے کہ یہ ایک ویڈیو نہیں ہے بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ اور ہمارے یوٹیوب ایکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے مشاعرہ لائیو ڈاٹ کام جی ہاں اور www.mushairhalive.com پر جا کر آپ ہمارے یوٹیوب ایکاؤنٹ کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں جہاں یہ پورا مشاعرہ ملے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ وقت میڈیا یعنی راکی ٹاک میڈیا کی ٹیم وہ پہلی ٹیم ہے جس نے مشاعرے کے اندر منتظمین کو آپ تک انٹریڈیوز کرایا اورگنائزر وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو مشاعرہ کرا آتے ہیں اپنی محنتوں سے آپ سب کی دعاوں سے ہمارا یہ مشاعرے کا پروگرام لاکھوں لوگ ہر مہینے دیکھتے ہیں اب آپ چاہیں تو ہم سے وارٹسپ پر کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا وارٹسپ نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے یا کلچرل پروگرام کو آپ تک مہچائیں گے کیمرہ پرسن گیمبلنگ کے ساتھ شفیق خان وقت میڈیا کے لیے دہلی سے